کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے and welcome to my channel guys آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر فل ویکنڈ ٹورز شیئر کروں گی کیونکہ حریان کا ویکنڈ تھا اور کافی ٹائمز سے ہم اس کو کہیں باہر نہیں لے کر گئے تھے تو ہم نے پھر اس کو لاہور لے کر جانے کا پلان بنایا تو ہم نے اس کو پورا اس کو انجوائے کروایا اس کو بہت اچھی اچھی جگہ پر لے کر گئے پلین لینڈ لے کر گئے اس کو مالز وغیرہ میں گھمایا پھر آیا اور اس کا تمام جو ٹور ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو فل ویڈیو دیکھنی پڑے گی اگر آپ نے ہمارا پورا لاہور کا جو ٹور ہے اس کو دیکھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا آپ دیکھئے گا کہ حریان نے کس طرح اپنا جو ویکنڈ ہے انجوائے کیا ہے اور اس کو بہت مزہ آیا اور اس نے بہت کچھ خریدہ کھایا پیا اور بہت انجوائے کیا ہے چلیں جی اس کی جو ویڈیو ہے ہم آپ کو شروع سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم گئے اور ہم نے کیا 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 چلیں جی ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سب سے پہلے ہم یہاں سے نکلے تو موسم بہت زبردست تھا اور راستہ بہت پیارا تھا اور ہم نے جو ویڈیو ہے وہ بہت انجوائے کیا ہلکے ہلکے بارش ہو رہی تھی اور ہمیں لگا کہ ہم جلدی نہیں پہل سکے گئے کہیں زیادہ بارش نہ سٹارٹ ہو جائے لیکن بہت ہی کم بارش تھی کہیں کہیں بارش تھی اور کہیں کہیں بادل تھے اور موسم تو بہت ہی زبردست تھا اور اس لئے ہمیں سفر کرنے کا بہت مزہ آیا ہم نے راستے میں بھی بہت انجوائے کیا اب ہم نے آدھا جو سفر ہے وہ ٹیک کر لیا تھا اور ہم نے رکھ کر بھی کافی ٹائم گزارا اور یہاں پر ہمیں تقریباً ابھی دو تین گھنٹے اور لگیں گے لاہور پہنچتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈر کتنا زبردست ہے اور بیو کتنا زبردست آ رہا ہے اب رات ہو چکی تھی اور ہم تقریباً لاہور پہنچنے والے تھے اس سے پہلے اب ہم ایک پائنٹ پر رکھ چکے تھے یہاں پر ہم نے ریفریشمنٹ کی تھوڑا سا ہم فریش ہوئے ریسٹ کیا اور چائے وغیرہ پی تو ہلکی ہلکی سے بھوک بھی لگ رہی تھی لیکن ہم نے ہرین کی جو پوپو کے گھر جانا تھا اور انہوں نے ہمارے لئے کھانا بنایا ہوا تھا اس لئے ہم نے راستے میں کھانا نہیں کھایا لیکن بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی تو ہم نے ہلکا پھلکا سا کچھ کھایا میں نے اپنے لئے فروٹ سیلیڈ لیا اور ہرین نے جو اپنی چیزیں پسند کی وہ لی وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں کہ ہرین نے اپنی پسند کی کیا کیا چیزیں لی یہاں پر جی میں نے سیلیڈ وغیرہ لے لیا تھا یہ ہرین کے بابا ہے اب ہم پاپی جانے لگے تھے تو ہرین نے آ کر ہمیں کہا کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے تو ہم دوبارہ شاپ کے اندر آئے تو ہرین نے اپنی پسند کی تھوڑی بہت شاپنگ کی اور کھانے کی بھی کافی چیزیں لی اور جو بھی اس کو پسند تھا اس نے اپنے لئے خود لیا اور بعد میں اس کا جو بل وغیرہ ہے وہ اس کے بابا نے دیا اور پھر وہ اس طرح سے گھومتی پھرتی رہی اپنی مرضی سے انجوائے کرتی رہی ہم نے چائے وغیرہ پیس سیلیڈ وغیرہ کھایا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرین اپنی مرضی سے کیسے شاپنگ کر رہی ہے ہرین کہیں جائے اور شاپنگ نہ کرے یا اپنے پسند کی کھانے پینے کی چیزیں نہ لے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو ہرین نے یہاں پر کچھ ٹوائے وغیرہ لیے اور کچھ اپنے کھانے کی چیزیں لی اور ہرین بہت ہیپی تھی کہ وہ گھومنے پھرنے اپنی مرضی سے جائے گی جہاں اس نے کہا تھا ہم اسے وہاں ماں لے کر گئے تھے اس لئے اس نے بہت انجوائے کیا تھا کیونکہ ہم صرف ہرین کی وجہ سے ہی گئے تھے کیونکہ ہرین بہت بور ہو چکی تھی تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ریفریش کرنے کے لیے یہ ٹور پلان کیا تھا اور ہم نے بھی بہت انجوائے کیا اور ہمیں بھی بہت مزا آیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بل دیا جا رہا ہے جو جو چیزیں ہم نے لی سیلڈ لیا جو کچھ بھی لیا اس کی پیمنٹ کر دی گئی ہے اب یہاں پر ہرین اپنے بابا کے ساتھ پھیر رہی ہے اور ہرین کے بابا نے بھی اپنے لیے سیلڈ لیا اور مختلف قسم کے یہاں بہت زبردست کلیور تھے کچھ سپائسی فروٹ کے ساتھ بنے ہوئے تھے اور کچھ سیلڈ جو تھے وہ سویٹ کے ساتھ بنے ہوئے تھے تو اس کو ہم نے مختلف جگہ سے اس کو مکس کروا کر یہ سیلڈ بنوایا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زبردست سیلڈ بنا ہے اور اس میں کافی چیزیں انہوں نے شامل کی تھی تو یہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی تھا تو ہم نے یہ تمام چیزیں لیں اور یہاں پر میں نے کولڈرنگ لی تھی اپنے لیے اور ہرین نے بھی اپنے لیے پسند کی اپنی کولڈرنگ لی تو یہاں پر ہم نے یہ تمام چیزیں خرید دی اس کا جو ہے بل وہ دوبارہ سے دیا یہاں پر ہم چل پڑے ہیں ہم نے یہ چیزیں وغیرہ کھائیں یہاں پر یہ سب کرتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور پھر ہم نے اپنا جو باقی کا سفر ہے وہ سٹارٹ کیا اب یہاں پر ہم چل پڑے تھے اور تقریباً ایک گھنٹے کے اندر ہم لاہور پہنچ گئے تھے اب ہم یہاں لاہور پہنچ چکے ہیں اور کالوننگ کے اندر جا رہے ہیں جہاں پر ہرین کی پھوپو رہتی ہیں یہاں پر ہم تقریباً ایک گھنٹے میں پہنچ گئے تھے آگے سے جو ہم پہنچے تو ہم نے ریسٹ کیا اور ہمارا جو کھانا تھا وہ بھی ریڈی تھا یہ ہرین کی کزن ہے ہرین کی کزن وہ ہرین ملے آپس میں باتیں کی گبشپ لگایا اور ہم نے بھی ریفریشمنٹ وغیرہ کی تھوڑے دیر ریسٹ کیا اور جو کھانا تھا وہ ریڈی تھا پھر ہم نے سب نے مل کر یہ کھانا وغیرہ کھایا کھانا بہت مزدار اور ٹیسٹی بنا ہوا تھا کیونکہ بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو اس لئے ہم نے اچھی طرح سے کھانا کھایا یہ ہرین کے دونوں کزن ہیں ان کے ساتھ ہم نے کافی گبشپ لگائی تو اس کے بعد ہم سو گئے اور سو کر ہم بھی دوبارہ صبح اٹھے تو ہمارا جو ناشتہ تھا وہ ریڈی تھا اس میں لسی دہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گوی کے پراتھے بہت مزدار ناشتہ تھا یہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے نکلے اور ہرین کو ہم نے کیونکہ گھمانا تھا اس لئے ہم ٹیڈی ہو کر گھر سے نکل پڑے یہاں پر ہم جا رہے ہیں مال میں مال میں جا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہرین نے کیا کیا انجوائے کیا یہاں ہم مال پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر ہرین نے بہت انجوائے کیا تھا ہرین نے اپنی پسند کے ٹوائے خریدے ہرین نے اپنی پسند کے جھولے لیے ہرین نے اپنی پسند کی تمام ایکٹیویٹی کی جو جو سے پسند تھی پہلے ہرین نے پورے مال کا اچھی طرح سے ویزٹ کیا پھر اس کو ہم نے ایک ٹرین کے اندر بٹھایا اور ساتھ میں وہ ڈر رہی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ٹکٹ لی اور میں بھی بیٹھ گئی ہم دونوں نے مل کر یہ ایک مال کا جو پورا ہے وہ راؤنڈ لگایا اور اس کے بعد ہرین نے جب چکر کمپلیٹ کر لیا تو اس کو ہم لے کر نیچے کی طرف آئے اور پھر ہم اس کو سیکنڈ فلور پر لے گئے یہاں پر بھی ہرین نے پہلے گھومنے پھرنے کے بعد اچھی طرح اس کو ویزٹ کرنے کے بعد پھر ہرین کو لگ گئی تھی بھوک پھر اس کو ہم سیکنڈ فلور پر لے کر گئے تو وہاں پر اس کو آئس کریم نظر آئی تو آئس کریم جو تھی وہ ترکیس والوں کی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی ٹرینڈنگ میں تھا تو ہرین نے بھی بہت انجوائے کیا اس کی یہ مال کی ڈیٹیل ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہرین نے کس طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ اپنی جو چیزیں ہیں یا اپنا جو ٹور ہے یہ مال کا یا اپنا جو ٹوائے وغیرہ کے ساتھ یا جھولے کیس طرح لیے اس کی پوری ڈیٹیل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ہیئر کروں گی یہاں پر ہرین دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی انجوائے کر رہی ہے اس نے تمام جو ٹوائے ہیں اس کو بھی انجوائے کیا اور تمام جتنے بھی جھولے وغیرہ یا کیٹس کے لیے جتنی بھی چیزیں تھی مال میں اس نے تمام انجوائے کی یہاں پر ہم نے بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے آرڈر دیا یہاں پر ہم نے پیزے کا آرڈر دیا ہے کیونکہ ہرین کو پیزا بہت پسند ہے تو یہاں پر ہم نے ڈیل دی تھی جس میں برگر اور پیزا تھا تو ہم نے اپنے لئے برگر آرڈر کیا اور ہرین کے لئے جو ساتھ میں وہ پیزا آرڈر کیا تو یہاں پر ہرین نے اپنا پیزا کھایا اور ہم نے اپنے برگر بغیرہ کھائے اور یہاں پر ہم نے ہلکی سی ریفریشمنٹ کی تھوڑا سی ریسٹ کیا اور برگر اور پیزے کو انجوائے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرین کتنے مزے سے اپنا پیزا کھا رہی ہے اس کو پیزا بہت پسند ہے اور پھر اس کے بعد ہرین نے آئس کریم لی اور دوبارہ سے ہم نیکس فلور پر چلے گئے تو یہاں پر اسے پلی لینڈ نظر آیا تو اس نے یہاں پر ایک آرڈ بنوایا اپنا اور اس نے انٹری مار دی اور بہت ہی اس نے زبردست جھولے لیے اس کو بہت مزہ آیا تمام فیورٹ جھولے اس کے پلی لینڈ کے اندر موجود تھے تو اس نے اپنی مرضی سے جو اس کا دل کیا اس نے جھولے لیے انجوائے کیا اور پورا جو مال کا جو ٹور ہے اس کا اب کمپلیٹ ہوا ہے کیونکہ جب تک ہرین جھولے نہیں لے لیتی اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہر طرح سے جھولے لیے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہرین کی جو اس مال کی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی یہاں پر میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتا رہی ہوں کہ ہرین نے کس کس طرح انجوائے کیا ہے یہاں پر ہرین ٹرین میں بھی بیٹھی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرین جو مال کے اندر تھی اور ایک ٹرین پلیلین کے اندر تھی یہاں پر نکلتے ہوئے بھی ہرین نے جھولے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس کا جو کارٹ تھا وہ اب فنش ہو چکا ہے اب ہرین کو سکون آ چکا ہے کہ اس نے تمام جو پلیلین کے جھولے ہیں وہ لے لیے ہیں یہاں پر ہم بہت تھک چکے تھے اور ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی یہاں پر ہرین کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہرین اندر میں بہت تھک چکی ہے اور جب ہم یہاں سے گئے تو یہاں پر ایک ہرین کی کزن کا گھر ہے تو ہم اس کی طرف گئے تو انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا ہوا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی مزے سے کھانا وغیرہ کھایا اور پھر جب نیکس مورننگ ہم اٹھے تو ہمارے لیے ناشتہ وغیرہ پھر ریڈی تھا ہم نے ناشتہ کیا اور دوبارہ سے ہم نکل پڑے یہاں سے یہاں پر ہم اس کی جو دوسری پھوپو ہے اس کے گھر گئے تھے اور پھر ہم نے ادھر بھی کھانا وغیرہ کھایا اور سب سے ملے اور واپس آگئے یہاں پر ہرین اپنی کزن سے مل رہی ہے اور رات کو پھر ہرین کو ہم لانگ ڈرائیو کے لیے لے گئے اور پورے لاہور کی اس کو سیر کروائی اور ہر جگہ اس کو لے کر گئے جہاں جہاں اس نے کہا شاپنگ کی اور بہت ہی مزہ آیا ہمیں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ ہم نے ہرین کو کس طرح انجوائے کروایا ہے یہاں پر ہرین گپ شپ لگا رہی ہے اور اپنے ویو دے رہی ہے کہ اسے اور کہاں جانا ہے یا اس نے کتنا انجوائے یہاں پر ہمیں آئے ہوئے اب تیسرا دن تھا یہاں پر ہرین ریسٹ کر رہی ہے اور ساتھ دود پی رہی ہے یہاں پر ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا پراتھے تھا سالنگ تھے اور بہت زبردست ناشتہ تھا اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنا سلمان کلوز کیا گاڑی میں رکھا اور یہاں پر ہم جی واپسی کے لئے نکل چکی ہیں اور ہرین جو ہے وہ بہت بور ہو رہی ہے کیونکہ اس نے اتنا انجوائے کیا ہے اور واپس جانے کے اس کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن ہرین کا جو سکول اوپن ہو چکا تھا تو ہم نے ضرور پہنچنا تھا یہاں پر ہرین کے تایا ابو بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے جو دوبارہ سے یہاں پر سٹاپ کیا اور چائے وغیرہ پی اور دوبارہ سے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کر دیا اس تمام ٹور میں ہم نے جو ہے بہت انجوائے کیا بہت مزا آیا ہرین نے بہت انجوائے کیا راستے میں ہرین نے میکڈونل وغیرہ پہ بھی بہت انجوائے کیا یہاں پر اس نے ایک ٹوٹی دیکھی تو اس کے پاس کھڑے ہو گئی اور تو سویرہ وغیرہ بنوائیں اور پھر میکڈونل کے اندر چلے گئے تو یہاں پر ہرین جھولے وغیرہ لینے لگے اس کے بابا اور اس کے تایا ابو آرڈر دے رہے تھے جو کہ ہرین کی سندیدہ چیزیں تھی وہ منگوائیں اس نے اپنے لئے برگر آرڈر کیا کیونکہ یہاں پر برگر بہت زبردست ہوتا ہے تو ہم سب نے یہ ڈیل میں برگر ہی منگوائے تھے یہاں پر ہرین ویٹ کر رہی ہے کہ کب اس کا آرڈر آئے اور کب وہ کھائے یہاں پر ہمارے برگر آ چکے تھے ساتھ بہت زبردست کول رنگ تھی اور فرائز تھے اور ہرین نے اپنے لئے نگٹس آرڈر کیے تھے یہاں پر ہم نے یہ کھانا وغیرہ کھایا برگر وغیرہ اپنے سب نے انجوائے کیے یہ بہت ٹیسٹی تھے اور ہمیں انہیں کھا کر بہت مزہ آیا یہاں پر ہم نے پارسل وغیرہ بھی لئے اور پھر ہرین نے کہا کہ میں آئس کریم لیتی ہوں یہاں پر انہیں نے ایک گفت کے طور پر چھوٹی سے آئس کریم لی تو ہرین کو پسند نہیں آئی تو ہرین نے پھر یہ دونوں بڑی آئس کریم لی اور راستے میں کھاتے ہوئے گئی یہاں پر ہم نے اپنا جو سفر ہے وہ فینش کیا یہاں پر ہم اپنے گھر پہنچنے والے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں